آج میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ ریسی پی شیئر کر رہا ہوں مٹن پالک کی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اسے اپنے گھر میں ضرور رہی کیجئے گا ویڈیو کو ویڈاؤٹ سکیپ کیے بغیر شروع سے لے کر آکھ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ریسی پی سمجھا سکے چلیے آج کی ریسی پی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہم سب ہیلیس ہوں گے میں ہوں شیف رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آرم کی چند آج جو میں آپ سے ریسی پی شیئر کر رہا ہوں وہ مٹن پالک کی ریسی پی بہت ہی مزید دار بہت ہی ٹیسٹی ریسی پی ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مٹن پالک میں کس طرح مراتا ہوں ان میں کن کن چیز حضورت ہے میں آپ بولتا تھا جی ویورز ایک کلو میں نے مٹن لیا ہے اس میں چار گلاس پانی شامل کر کے میں چولے پر رکھ دی ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم دو عزت پیاز اس کی ہم نے بریگ بریگ کٹنگ کر لی تھی اب اسے ہم اچھری کیسے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم دو کھانے کے چمچ ادرک لسن اور ہریمچ کا پیسٹ اسے ہم اچھری کیسے مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی ریسی پی ہے اسے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے سپائسز میں لیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ لال مکس کا پاورڈر آدھا کھانے کے چمچ حلدی اور دو کھانے کے چمچ نمک اب سپائسز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسے ہم اچھری کیسے مکس کر لیں گے ایک کلو مٹن لیا ہے اور چار گلاس پانی شامل کیا ہے میں نے اب اسے ہم کور کر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے یہ میں نے ایک کلو پالک لی تھی اسے میں نے اچھری کیسے واش کیا ہے کیونکہ اس میں ہی ذرا دست ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے وہ اچھری کیسے واش ہو جائے اب اسے ہم بوائل کریں گے پالک کو میں نے اچھری کیسے بوائل کر لیا ہے اسے میں نے گرینڈ نہیں کیا اسے میں نے چمچ کی مزے سے میچ کیا تھا آپ چاہے تو اسے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو آدھے ٹماٹر مٹن مارا سیمٹی پرسن گل چکا ہے ماشاءاللہ اب اسے ہم اچھری کیسے مکس کریں گے اور پانی کے سو سا ڈرائی ہونے کا ہم ویٹ کریں گے پانی مارا اچھری کیسے ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں شامل کریں گے ہم آدھا کپ کوکنگ آئل تاکہ ہم مٹن کی اچھری کیسے بنائی کر سکیں میری آپ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ وچ جو ضرور کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی طرف سے ہمیں نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے چمچ آپ نے چلاتے جانا ہے تاکہ آپ کو مسالہ جلے نا جتنی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنی ہی ٹیسٹی یہ بنے گی پالک کو میں نے گرینڈ نہیں کیا میں نے چمچ کی مدد سے میس کیا تھا آپ چاہیے تو اسے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ہم جو ہم نے وائل کیوئی ہے پالک اسے ہم اچھے دیکھ سے مکس کریں گے اور اس کی بھی ہم اچھے دیکھ سے بنائی کریں گے ہمارے گر میں گرینڈ ہوئی چیز نہیں کھاتے ہم پالک اسی طرح سے بناتے ہیں آپ چاہیے تو اسے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اسے ہم اچھے دیکھ سے مکس کریں گے اور اس کی اچھے دیکھ سے بنائی کریں گے ہم کمنٹ بوکس میں میں جو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری recipe کیسی لگی اب اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ سکة دنیا کٹا ہوا سکة دنیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آدھا کھانے کا چمچ اور آدھا کھانے کا چمچ زیرہ یہ بھی کٹا ہوا گرینڈ کیا ہوا نہیں ہے اسے ہم اچھے تھی کسے مکس کریں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی تاکہ اس کے تھوڑی شکریبی بند سکے اگر آپ زیادہ شور بار چاہتے ہیں تو دو گلاس ایڈ کر دیں اس سے زیادہ مت کیجئے گا اسے ہم اچھی دیکھ اسے مکس کر کے اسے اگین ہم دس منٹے کے لیے دم پر رکھیں گے مٹن پالک کو ہم نے دس منٹے کے لیے دم پر رکھ دی ہے چولے کی آنٹ بلکل سلور ہے زیادہ ہائی نہیں ہونی چاہیے اب دس منٹے بعد اسے ہم چیک کریں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے لیجئے بھی بس مٹن پالک بن کے ملکل تیار ہو چکی ہے یہ دکھنے میں جتنی خوبصوت لگ رہی ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدہ ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیبی کو آپ نے مس نہیں کرنا اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیبی کیسی لگی مزے مزے سے کھائیں اور اسے انجوائے کریں انشاءاللہ اگر آپ کو میری فیڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرا چلنے سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل ایکن بٹر کو ضرور پیسٹ کیجئے گا اس سے میرے لیٹس ویڈیو آپ تر پرمیتی رہیں گی اسی طرح مزے دار سا سالم ناتے لیے اور مزے سے کھاتے رہیے میری اگلی ویڈیو کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ علاوہ